ہم نے نہ کچھ دکھ بلا وجہ بنا لی ہے وہ دکھ اصل میں ہے نہیں کچھ تکلیفیں کچھ دکھ نہ مفت کے ہیں وہ دکھ نہیں وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری مثلا کوئی بندہ آکے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیویں کوئی نہیں ہوتی گزارہ ہی بس ہوتا ہے لہذا میں دکھی ہوں تو میرے خیال ہے جس کا گزارہ ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے دکھی نہیں ہونا چاہیے وہ جی وہ اکال کو ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے بچے بھی بیانے ہیں حالات بھی کوئی جڑ دی نہیں شاہے تو یہ خود ساختہ دکھ ہے یہ دکھ نہیں ہے یہ ہم نے بنا لیا میں ایک صاحب نے آکے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں کس وجہ سے میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا تو پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے کہا نہیں تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کی آتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی یہ تو بنایا ہوا ہے یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے بلا وجہ کے دکھ بلا وجہ کی آزمائشیں یعنی کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے بھرے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں اس میں دکھی ہوں نہیں ملی کونسی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا فرمایا جو تم سے توڑے تم اسے جھوڑو رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دوکھوالی بات نہیں دوکھوالی بات ہی ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے پھر تکلیف میں آنا چاہیے اگر آپ کا رویہ ترش ہے تلخ ہے آپ کے مزاج میں گھٹن ہے آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے خود ساختہ دوکھ نہیں اوہ جی میں غریب بڑا ہوں یہ دوکھ ہے غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائزہ دیں یہ تو نبی پاک کی پساند ہے حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیے ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کفاکہ دینا اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تم مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں تو یہ تو نعمت تھی پیسے کام اور عصاب بھی کام تو اس کو دکھ بنا لیا ہے خود ساختہ چیزیں اور بلاوجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں لوگ نیک ہی نہیں ہوتے میں بڑی کوشش کرتا ہوں لوگ بات ہی نہیں سنتے میں اتنا نیک ہوں پریزگار ہوں مہنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں لہذا بڑا دکھی ہوں لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تو میں نے کہا اب نانا تکلیف میں آئے لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی انہوں نے تو یہ نہیں کہا انہوں نے تو کہا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بھئی ہمارے ذمہیں کھول کر بیان کرنا ہے ہدایت واللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی آپ اتنے زیادہ کس بات میں دکھی ہیں آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائے لیکن اس بات کو شکوا بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور تنز کرتے پھرنا خود ساختہ دکھ بلا وجہ کے دکھ بغیر کسی سبب کے پریشانی کچھ لوگ آپ ہمارے ہاں نے ایک نیا رواج بھی آج کل کسی شخص کہا انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تازیت کرنے جاتے ہیں عید والے دن تازیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے آپ ان سے ملاقات کریں جا کے پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے ملیں آپ اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں ایک صحابیہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے بھائی سگا بھائی چلا گیا تیسرے دن اٹھ کے تین دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی نیا لباس پہنا لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے کہیں جانا نہیں تھا گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تازیہ صرف تین دن ہے لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تو میرے بھائی لوگ تانہ سے نہیں کرتے اوہ کل بھائی نادہ باپ گئے تینا دکانہ کھول بھی لیا نے چار دن تو کیا آپ مزا کر رہے دین کے ساتھ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں خوش رہ نہ سیکھیں